ڈراما سیریل تیرے جانے کے بعد کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اشر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں فرہین آپی کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں اور یہ میرے پیچھے ہمارے ساتھ ایسے جھوٹر فریب کے کھیل کھیل رہی ہیں یہ ہماری محبت اور بھروسے کا اس طرح فائدہ اٹھا رہی ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی اشر کی ماں کہتی ہے کہ اس طرح چیخ کیوں رہے ہو آخر ہوا کیا ہے اب کیا کر دیا ہے فرہین نے کھل کر بتاؤ تو سہی تو یہ سنتے ساتھ ہی اشر کہتا ہے کہ مجھے آج اس کمپنی سے فون آیا تھا جس کا ڈرائیور ان کے بقول ان کا سمان لے کر بھاگ گیا تھا وہ ڈرائیور مل گیا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ سب سامنے آ گیا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی اشر کی ماں کہتی ہے کہ کیا کہا ہے اس ڈرائیور نے کہاں لے کر بھاگا تھا سمان ہمارا واپس ملا سمان کے بیچ کھایا ہے اس ڈرائیور نے ایسے فراڈ لوگوں کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے تو یہ سنتے ساتھ ہی اشر کہتا ہے کہ سمان وہ ڈرائیور لے کر نہیں بھاگا تھا سمان کہاں گیا تھا یہ بات آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائیں گی بولیں فرین آپی آپ کو تو سب پتا ہے نا تو یہ سنتے ساتھ ہی فرین کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تم مجھ سے ایسے کیسے بات کر رہے ہو میں نے کیا کیا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی اشر کی ماں کہتی ہے کہ تم پہلیاں مجھانا بند کرو خود ہی بتا دو کہ کیا کہا ہے اس ڈرائیور نے تو یہ سنتے ساتھ ہی اشر کہتا ہے کہ فرین آپی نے سمان واپس اپنے سسرال نہیں بھیجا تھا ڈرائیور کو ڈبل پیسے کا لالچ دے کر سمان سمیر کے پاس بجوایا تھا میں ان پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں اور یہ اس بھروسے کا یہ صلاح دے رہی ہے مجھے میں ان کے خاطر اپنا گھر پر بات کرنے پر آ گیا ہوں اور یہ صلاح مل رہا ہے مجھے ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے یہ تو یہ سنتے ساتھ ہی فرین کہتی ہے کہ ڈرائیور چھوٹ بول رہا ہے کیا ثبوت ہے اس ڈرائیور کے پاس اس سب کا یہ سب کچھ آیاز نہیں سکھایا ہوگا ڈرائیور کو میں بتا رہی ہوں جان بوچ کر مجھے پھسا رہا ہے اس سب میں تو یہ سنتے ساتھ ہی عشر کہتا ہے کہ اب بس کر دیں آپ کا سچ سب کے سامنے آ گیا ہے اگر وہ ڈرائیور جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے پاس سمیر کا نمبر آخر کہاں سے آیا